بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کتنا فلافی کے گئے بہت مزیک ہے کہ ہاتھ نہیں روک پائیں گے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کیسے آپ سب ٹھیک ہیں کہ آج میں آپ کو بہت آسان اور بہت مزیکا کھا رہی ہوں کہ جو اس میں کوئی زیادہ جنجرٹ نہیں ہے تو یہ میں نے دیکھیں گے میں نے اس طرح کا گول پیان لے لیا آپ کے پاس اس طرح کا برتن ہو تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں ایل کے ساتھ گریس کر لیا اور اس کا سائز میں نے co بیان بٹر کے سورپ کٹ کر لیا اور اس کو بھی میں نے گریز کر لیا تو اس پر یہ دیکھیں گے اس طرح میں نے کٹ کر لیا ثوات بادام ہے ہاں pat ہاف کپ کے لگے یہ حاف کپ ہے میں نے اس طرح کٹ کر اس پر ہوں نے نیچے رکھیں گے اور اس طرح ہم سارے باداموں کو پھلا لیں گے پورے پین میں اور اس کو ہم سائیڈ پر رکھ دیں گے اب ہم اسے سائیڈ پر رکھیں گے اور یہ ہم ایک بال لیں گے اس میں میں نے 50 گرام جو ہے بٹر ڈالا ہے یہ روم ٹیمپریچر پر ہے زیادہ فریج کا نہیں ہونا چاہیے اسے آپ پہلے روم ٹیمپریچر پر لے کریں پھر اسے یوز کریں گے بٹر ایٹ کرنے کے بعد یہ میں نے 1 کپ شگر ہے اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا اس کا پاوڈر بنا لیں اور پھر ہم اسے بیٹ کر لیں گے پہلے میں نے اس کو سپیچلا سے تھوڑا ملا لیا پھر تاکہ وہ اڑے ناشوگر جو ہے وہ پاوڈر ہے نا اس لیے سپیچلا کی مدد سے اتارتے ہوئے تو ایک دو دفعہ بیٹر چلا کے اچھے سے مکس کر لیں پھر ہم اس میں روم ٹیمپریچر دو انڈے یوز کریں گے ایک کے کر کے دیکھیں جب اس طرح سے بن جائے یہ مکس ہو جائے اچھے سے شگر بھی اس میں مکس ہو جائے تو پھر ہم اس میں پہلے ایک انڈا ڈالیں گے اور اس کو بیٹر سے ایک منٹ بیٹ کر لیں گے یہ ایک انڈا جو ہے وہ ہم نے مکس کر لیا بیٹر سے اب ہم دوسرا ڈالیں گے اس میں تو پھر ہم اس کو بیٹ کر لیں گے اب ہم اس میں ون ٹی سپون ونیلہ ایکسٹرکٹ ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے اب اس میں ہاف ٹی سپون میں اس میں بیکنگ سوٹا ایڈ کر رہی ہوں اور ہاف کپ ہم اس میں میدہ ایڈ کریں گے اور ہاف کپ ہم اس میں آلمنڈ فلار جو ہے وہ ڈالیں گے ہاف کپ ہم نے یہ آلمنڈ فلار ڈالنا ہے یہ آپ کے پاس اگر آلمنڈ فلار نہ ہو تو آپ باداموں کو جو ہے وہ برائنڈ کر لیں اور اس کا پاورڈر بنا لیں اب ہم ان کو مکس کریں گے یہ دیکھیں میں اس میں 2 ٹی بل سپون اور دوز ڈالا ہے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح میں اس سے کر لیا تو اب میں اسے اس مولڈ میں پور کر لیتی ہوں دیکھیں جی اب ہم نے اس کو اس کو اچھی طرح ٹی پٹیپ کر لیا تو اب میں اسے بیک کر لیتی ہوں اوون میں ہم اگر کریں گے تو 35 to 35 to 35 منٹ کریں گے اگر چولے پہ کریں گے تو 35 to 40 منٹ جو انا اسے ہم لو فلیم پہ کریں گے اس پلیٹ ٹک کے تو اس کو پلٹ لیتے ہیں اس کے سائل دیکھیں ما شاء اللہ کتنے اچھے سے ہمارا کیک رائز ہوگا ہے اور دیکھیں اس کی شکل آل بلی اللہ بلی اب ہم اس کو ہنی کے ساتھ اوپر سے گلیز کریں گے ہنی لگا لیتے ہیں آل 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم آلا آل 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 می دیکھیں آل 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 بخوت مجھے